السلام علیکم میں پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہیں خیریہ سے ہیں الحمدللہ اللہ کے شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں جل سے دھیر ساری آپ لوگوں کے لئے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش و آباد رکھیں آمین تو جی ماشاءاللہ ہوا چل رہی ہے تھوڑا سا سکون ہے اب تو میں نے کہا فائدہ اٹھا لیں کیونکہ موسم اچھا ہے تو پہلے کپڑے میں اتار لیتی ہوں سارے کیونکہ کپڑے سارے سوک گئے ہیں جلدیلدی سارے کپڑے اتارتے ہیں پھر اس کو تیر لگاتے ہیں انماریوں میں لگاتے ہیں اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو جی ماشاءاللہ سے تاروں سے کپڑے اتارنے کے بعد میں نے کہا پہلے جھاڑو لگا لیتی ہوں کیونکہ پھر مغرب کا ٹائم ہو جائے گا اور پھر مغرب وہ ٹائم جھاڑو نہیں دی جاتی اس کے بعد پھر میں یہ جامن کے درخت کو پانی دیتی ہوں اور پھر ادھر ہمارا لیمن کا درخت اس کو پانی دیتی ہوں بس یہ چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن کام تو آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں کچھ اور جیسے کہتے ہیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں دل و دماغ میں اور ب بس مجھے امی کی وجہ سے باتیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے دل و دماغ میں چل رہی ہوتے ہیں کہ بیٹا ایسے کرو ایسے صفائی کرو ایسے کام کرو یوں مطلب ہے امی کی جو ایک ہوتی ہے نا جیسے باتیں میرے دماغ میں تو اس کے مطابق میں چلتی ہوں اور کچھ ایسے ماشاءاللہ سے بڑے ہیں جیسے کہ آنٹی کوکنگ وی شبانہ وہ بھی ان کے بلوگ بھی ماشاءاللہ میں ایسے دیکھتی ہوں نا میں ان سے اتنی میں نے جیسے میں اپنی والدہ سے سیکھتی ہوں اس اس طرح میں آنٹی سے بھی میں نے کتنی جیسے چیزیں کوکنگ نظر و نیاز اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی چیزیں ہم نے اپنی آنٹی سے سیکھی ہیں اور جیسے امی نصیت کرتی ہیں اس طرح آنٹی بھی نصیت کرتی ہیں اور ماشاءاللہ بڑوں کی بات میں دم ہوتا ہے اگر ان باتوں کو ہم لے کے چلے ہیں تو یقین جانے یقین جانے ہم جیسے ہیں نا جیسے ہم کامچوریاں کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہم تھگ گئے ہیں اور بس اختہار ٹوری ہوتی ہے بس جیسے کمر کمرہ پھیلا ہوا ہے کمرہ مطلب ہے سیٹ کرنے کو دلنی چاہ رہا موبائل میں لگے ہیں ٹی وی میں لگے ہیں تو جیسے ہم نے دیکھتے ہیں اپنی میں اپنی امی کو آنٹی کو تو بس میں میں سوچ جیسے ان کے آتی ہیں میرے دل و دماغ میں تو میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں میں کہتی ہوں اس ایج میں ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہیں اتنا گھر کو کام کام کاش کو لے کے چلنا گھر کو سامالنا کوکنگ کرنا اور بہار کے بھی کام کرنا تو میں ایکٹیو ہو جاتی ہوں اور بچ فرن فرن میں اپنے کام نپٹانے کے کرتی ہوں کہ یہ کام بھی کرلوں وہ کام بھی کرلوں تو بس یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں امی سے ڈیلی بات کرتی ہوں فون پہ تو امی مجھے سمجھاتی رہتی ہیں اسی طرح سے میں آنٹی کے ولوگز بھی دیکھتی ہوں کیونکہ شبانہ ہے کہ میں ولوگز دیکھتی ہوں کہ کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں چاہے وہ کھانا ہوں گھر کی صفائیوں کچھ بھی ہو تو اچھی بات ہے کہ آپ اچھی چیزوں کی طرف توجہ دیں تو بس جب میں آنٹی کے ک کچھ ایسے ولوگز دیکھتی ہوں تو کچھ ایک ایسی بات ہوتی ہے جسے آنٹی مطلب آنٹی کو دل پہ لگی ہوتی آنٹی اس بات کو لے کہ جیسے ہم میری والدہ ہیں کوئی بات جیسے آنٹی کے ساتھ ہوا ہے اس طرح میری امی کے ساتھ سیم ایسا ہی ہے کہ کوئی کوئی سن لے یا کوئی ایسے دل امی کا خفا کر دے اور امی نے اس کے ساتھ اچھی کی ہو اور بھلائی کی ہو ہمارے سامنے کی بات ہے ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے ہیں تو امی کو مطلب اس کے س ساتھ کوئی اس طریقے سے کر لینا تو امی کچھ کہتی نہیں ہے بس صبح سے رات تک بس وہی ذکر بار بار کرتی ہیں ایسا کیوں کیا ایسے نہیں کرنا چاہیے تو اسے میں تو اس طریقے سے مل رہی جیسے آپ لوگوں کے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کوئی بڑا ہوگا تو وہ ظاہر بات ایک بات کو لے کے نہ پریشانی لینی تو اسی طریقے سے جب میں نے آنٹی کا ولوگ دیکھا تو آنٹی بھی بتا رہی تھی کہ بھئی ماشاءاللہ سبسکرائبر ہیں سب کی وہ تعریف ہی کرتی ہیں کو کوئی آپ کی دل ازاری کر لے تو بس اس بات کو صبح دوپیر شام آپ کے دماغ میں دل میں گھومتی رہتی ہے ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو بس آنٹی کا جب میں نے ولوگ دیکھا تو میرا بہت بہت دل خفا ہوا کہ آنٹی بتا رہی تھی کہ بھئی اس طریقے سے کچھ ایسے یوٹیوبر ہیں سبسکرائبر نہیں یوٹیوبر ہیں کہ جیسے میرے ساتھ ان کی ویڈیو بنی اور میں کھلے دل سے ملی اور آنٹی کا مجھے پتہ ہے کہ آنٹی بہت کھلے دل کی ہیں ب بہت اچھی ہیں میرے گھر بھی آئی اور جب تو میرا چینل ابھی سٹارٹ تھا وہ آئی ماشاءاللہ میں نے انہیں بلایا بار بار کال کی کہ آنٹی آئی ان کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا لیکن وہ ٹائم نکال کے آئی تھی بہت مشکل سے آئی تھی لیکن میں جتنی شکر ان کے لیے شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے تو بس یہ ضروری نہیں کہ کسی سے آپ کو کوئی فائدہ کوئی مفاد ہو تو آپ اس سے ملیں آپ اس کے بغیر بھی مل سکتے ہیں تو بس خدارہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو کھل ماتے سے ملیں نہ کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی فائدہ ہو رہا ہو کچھ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بس آپ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے بندے سے تو چھپ سکتے ہیں تو بس آنٹی بہت زیادہ خفہ ہو رہی تھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ بھئی مجھے اسی میسیج ہی کر لی تھی یا مجھے مبارک بات ہی دے لی تھی تو بس کسی کی دلازاری نہ کریں آنٹی اتنی اچھی جگہ سے آئی ہیں مکہ مدینہ سے ہم جتنے قدم ان کے گھر چل کے جائیں گے یا ان میسیج کر لیں گے تو پتنی ان کا کتنا دل بڑھا ہو جائے گا کتنی ہمیں وہ دعائیں دیں گی اور اپنے ولوگز میں وہ دعائیں ہی دیتی رہتی ہیں سب کو دعائیں دیتی ہیں اور کسی ایک کو ایک دعا بھی لگ جائے نا تو آپ یقین جانے وہ بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے تو ان کی ہر دعا میں میں آمین کہتی ہوں اور بس یہ ہے کہ بس میں نے آنٹی کو میں یہی میسیج دوں کہ آنٹی آپ بلکل پریشان نہ ہو ٹینشن نہ لیں ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور آپ کے کتنے ماشاء اللہ سبسکرائبر ہیں پوری دنیا آپ کو دیکھتی ہے بس وہ کہتے ہیں جس کا دل بہت نازک بہت زیادہ نازک ہو تو وہی ٹینشن لیتا لیکن آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی ٹینشن نہیں لیتا کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا لیکن کچھ ایسے سینسٹی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پرواہ کرتے ہیں ہر ایک پرواہ کرتے ہیں کہ وہ نہ ناراض ہو جائے وہ نہ خفہ ہو جائے اس سے ملنا چاہیے اس کے ساتھ کرنا چاہیے تو بس اللہ ایسے لوگوں کو ہدای دے نیکی کے ہدای دے میں کسی کی برائی نہیں کر رہی کہ یہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں یا میں اچھوں میں بھی فرشتہ نہیں ہوں لیکن بس یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں سن کے نا کہ کوئی خفہ ہو رہا ہونا کوئی بڑا تو بہت زیادہ دل خفہ ہوتا ہے بہت اداس ہوتا ہے سپیشلی کوئی بڑا آپ کے گھر کا سربراہ یا کوئی بھی تو بس جسے آپ پیار کرتے ہو دل سے چاہتے ہو اس کا اعترام کرتے ہو تو پھر آپ کا بھی دل بہت ز دل داری نہ کریں اور بس دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو بس یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تو میں آپ روش شیئر کرتی ہوں ہمیں کام بھی کر لیا ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہے اور کھانا جو میں نے بنایا ہے وہ آج میں نے اپنی نمکین گوش من بنایا تھا اور بہت بہت ۔ تیسٹری بنا85 ہے جو مترین کو بنایا ہے اس طرح کی طرح سے بنائیں گا بہت بہتỡ گا ہمیں faire طرح سے ب blades بہت divide what have been made is good. اتہائیی اس سے بہت ، بہت بہت سب لیے کچھ اپмی کو اور آپ پھر کیا سکتے ہیں آپ عرب رکھ کےını ہیں جب ہم چھوٹے 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 تھے نا تو آس پروس میں جسے ڈیلی کا ڈیلی اسے کو اسالن دینا آئے اسے ملنا جولنا ہسی مزاق شاموں میں اسے کے ساتھ سہلیاں بیٹھتی تھی ہمارے گھر بھی آتی تھی ہم چار بہنیں ماشاءاللہ سے ہیں ہماری بھی سہلیاں تھی ہم بھی ان کے گھروں میں جا جا کے بیٹھتے تھے بہت سمپل اور بہت ہی اچھا محول تھا لیکن آج کے ٹائم پہ آپ اپنے بیٹوں تک کو کلی نہیں چھوڑ سکتے ب اپنے بیٹھی جانے بھی ملے ویڈیو کوئی عطا پتا ہی نہیں خلی کی بہت سکتے ہیں اسے کہہ لیں کہ خود اچھے ہیں تو سب اچھے ہیں اگر آپ خود اچھے نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو اچھا نظر نہیں آئے گا تو بس یہ ہے کہ زیادہ گھلے ملنے سے زیادہ باتیں نکلتی ہیں کم ملیں کم باتیں نکلیں گی تو بس یہ ہے کہ آپ کہیں گے آپ ہی تو آج بہت زیادہ بولی ہیں بہت زیادہ اگر میں کم بولوں گی نہیں بولوں گی ایکٹیویٹی دکھاؤں گی تو آپ کہیں گے آپ ہی مطلب خموش ایک ویڈیو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے تو بس اچھے اچھے یہ کہ مجھے کوئی بھی اچھا ٹاپک یا کوئی میرے دل کو لگنے والا یا کچھ بھی تو میں اپنے ویورک سے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے ہر بات بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ آپ میری یوٹیوب کی پیاری سی فیملی ہے اچھے چھے پیارے پیارے کمٹس کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے لیکن چینل کو سبسکرائب لائک شیئر لازمی کیا کریں اور کمٹس بھی پیارے پیارے کیا کریں آپ کے کمٹس کرتا ہے مجھے انتظار اور بس دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور بس یہ ہے کہ بہت زیادہ نفسی ہے بہت زیادہ مشکل وقت ہے مہنگائی اتنی ہے ہر کوئی اپنے میں پڑھا ہوا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے جن کے بہت زیادہ نازک دل ہوتے ہیں جیسے کہ میرا دل نازک ہے اور بہت سے لوگ جتنے میرے ویورز دیکھ رہے ہیں تو ماشاء اللہ سے یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جتنے بھی زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں ان کو ہی زیادہ باتیں سننے کو یا دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ان کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے اور بس میری دھیر ساری آنٹی کے لیے دعائیں آنٹی آپ نے بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میں آپ سے بہت بہت دل سے اپنی امی سے محبت کرتی ہوں اور میں آپ سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہوں اور بس یہ کہلیں کہ جب سے میں آپ سے ملی ہوں تو بس آپ کی دیوانی ہو گئی ہوں اور ایسے لوگوں کو اللہ نوازتا ہے اور جو نیک نیت ہوتے ہیں اور پریزگار ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں میں تو یہی کہتی ہوں اللہ ان کو ضرور ضرور نوازتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی نوازی اور ہمیں سب کو خوش و خورم رکھیں آمین سمہ آمین اجازت چاہتی ہوں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جبتے کے لیے اللہ حافظ